پنجابی انیورسٹی میں غیر قانونی بھرتیاں من پسند ٹھیکے داروں کو نوازنے کا الزام نیب نے پیشی پر آئے سابق وائز چانسلر پنجابی انیورسٹی مجاہد کامران کو گرفتار کر لیا نیب نے سکینڈل میں ملوث مجاہد کامران کے پانچ ساتھیوں کو بھی حراست میں لے لیا ڈوکٹر اورنگ زیب آلمگیر ڈوکٹر لیاقت علی ڈوکٹر کامران زاہید ڈوکٹر راس مسود اور امین اتھر شامل پانچوں ملزیمان بطور ریجسٹر تائنات رہے اور غیر قانونی بھرتیوں میں کردار ادا کیا نوازشات بے زابت کیا سابق وزیراعظم نواز شریف کے سوابدیدی اکتیارات کی تحقیقات وزیراعظم ڈیولپنٹ پروگرام کا سپیشل آڈٹ شروع نواز شریف کے حکوم پر دوہزار سولہ سے دوہزار اٹھارہ تک اٹھاون منصوبہ جات کا آغاز کیا گیا ترقیاتی کام لاہور کے قومی اسمبلی کے منپسند حلقوں میں کروائے گئے آڈٹ اوپیسر نے ریکارڈ کے لیے ٹیپا کو خط لکھ دیا پنجاب پولیس کلچر کی تبدیلی کام شروع ہونے سے پہلے ہی ٹھپ چیئرمن پولیس ریفارمز کمیشن ناصر دورانی کے اسطیفے کے بعد اس لہاتھی پروگرام کو شدید حچکا سربرا کے جانے کے بعد ان کی ٹیم نے بھی آنا چھوڑ دیا پولیس اس لہات کمیشن کے دفتر کو تالے لگا دیے گئے ناصر دورانی کے ساتھ دگر افسران میں ڈی آئی جیز رائے تاہر اور شہزاد سلطان شامل ہیں ایس ایس پی نجیبو رحمان اور شہزاد آسف کان اور ایس پی شویب اشرف بھی تھے آئی جی پنجاب حکومت کے کون سے احکامات نہیں مان رہے پہلے تاہر خان کے بطور آئی جی تائینات کے دوران رولز کیوں نہیں دکھا گیا آئی جی پنجاب کی ٹرانسٹر پر حکومت نے سیاسی مداقلت کی حکومت قانون اور آئین سے بالتر ہو کر اپنی خواہشات کے تابق دامات اٹھا رہی ہے مسلم لگنون کے رہنما ملک احمد خان کی پریس کانفرنس کہتے ہیں شہباز شریف کی گرفتاری خلاف قانون ہے بھارتی جاسوس کریشن کوٹ لکپت سینٹرل جیل میں چل بسا 63 سالہ بھارتی جاسوس 12 سال سے جیل میں تھا پولیس نے لاش کو جنہ اسپتال کے ملدہ خانے منتقل کر دیا سرکاری دارے بھی سرکار کے کروڑوں کے نادہ ہندہ نکلے لیسکو کا نادہ ہندگان کے خلاف آپریشن 6 تھانوں سمیت 15 سرکاری داروں کے کنیکشن منکتے کر دیے گئے تھانا جنوبی چھاؤنی تھانا شمالی چھاؤنی کوٹ لکپت جیل میونٹیپل کمیٹی عزیز بھٹی ٹاؤن سمیت دیگر ادارے شامل عمران خان کہتے ہیں آئی ایم ایف سے کرزہ لینا پڑا تو خودکشی کرلوں گا نیازی صاحب آپ کا جھوٹ کھل کر عوام کے سامنے آ چکا ہے قتل کی دیت دے کر جان چھوڑانے والے کو وزیر علا پنجاب بنا دیا گیا لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کرنے والے سینئر وزیر ہیں سپیکر پنجاب اسمبلی نے اربو روپے کا ڈاکہ ڈالا حمزہ شہباز کا ٹو کے والا چوک میں شاد باغ میں جلسے سے خطاب بولے شہباز شریف نے ایمانداری سے قوم کی خدمت کی الیکشن جیت کر پیغام دینا ہے کہ ہم آج بھی نواز شریف کے ساتھ ہیں امیدوار شاہد کا کانا باسی مرتبہ شجاور احمان نے بھی خطاب کیا اینڈیک سو چوبیس پیراشیوٹ کولونی میں پی ٹی ای امیدوار غلام مہیودین دیوان کی ازاز میں کارنر میٹنگ کارکنوں کی جانب سے پرتپاک استقبال کیا گیا کارنر میٹنگ میں کارکنوں کی بھی کسیر تعداد نے شرکر جتنا مرضی بدنام کر لیں لوگوں کے دلوں سے نواز شریف کی محبت نہیں جا سکتی ہمارا کام اور مشن ہے آئین کی حکمرانی کرنا اور جھوٹے حکمرانوں سے عوام کو نجات دلانا یہ کیسا نیا پاکستان ہے ہر چیز کی قیمت دھڑ گئی عمران خان نے نفرت کے بیج بوئے اور اب نفرت ہی کاٹنا پڑے گی اینڈیک سو اکتیس سے لیگی امیدوار خاجہ ساد رفیقہ مدینہ کلونی میں خطاب کہتے ہیں اس حلقے سے میرا رشتہ توڑا نہیں جا سکتا قبضہ گروپ ساد رفیق اینڈیک سو اکتیس میں آ کر کابیز ہو گیا شیر کا دور ختم ہو چکا بلے کا دور چلے گا شیر پر جو تھپا لگائے گا وہ بوٹ زائع ہو جائے گا پیٹی ای امیدوار ہمائی اکتر خان کا رحمت چاک مدینہ کلونی میں کارنر میٹنگ سے خطاب کہتے ہیں چودہ اکٹوبر کو ساد رفیق کو بھی سونامی بہا کر لے جائے گا ملکی تاریخ میں پہلی بار اوورسیز پاکستانی اپنا ووڈ کاسٹ کر سکیں گے الیکشن کمیسر نے پولنگ کے حوالے سے ضروری ہدایات جاری کر دی سمندر پار پاکستانیوں کے لیے ویب سائٹ پر اردو اور انگلیش میں تفصیلات فراہم کر دی گئیں پولنگ پاکستانی وقت کے مطابق صبح آٹھ بجے سے شام پانچ بجے تک جاری رہے گی دیویجنل ہیڈکورٹرز میں صوبائی کابینہ کے جلاس مناکت کرنے کا فیصلہ وزیراعلا پنجاب سردار اسمان بزدار کی زیر صدارت سیول سیکٹیریٹ میں تین گھنٹے طویل اجلاس ہوا سالانہ ترقیادی پروگرام سے متعلق تبادلہ خیال وزیراعلا کا کہنا ہے کہ تعلیم، سہت اور پینے کے صاف پانی کی پراہمی ترجیحات ہیں جنوبی پنجاب اور کم ترقی آفتہ علاقوں کے عوام کو ان کا حق دیں گے سپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہری اور سربراہ کاف لیگ چودری شجاعت حسین سے نوروے کے سفیر کی ملاقات دو طرفاتی جارت اور تعلقات کو مزید فروغ دینے کا آزم نوروے کے سفیر کہتے ہیں خطے میں پاکستان کو بڑا مقام حاصل ہے سفارتی سطح پر بھی بہتر تعلقات کے خواہن ہیں امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق کا حکومت کو آئی ایم اف نہ جانے کا مشورہ حکومتی پولیسز کی وجہ سے ہر چیز مہنگی ہو گئی زمین انتخابات نے حصہ نہیں لے رہے جبکہ بلدیاتی انتخاب بھرپور طریقے سے لڑیں گے سٹاک ایکسچینج کریش ہونے سے تین سو ارب روپے ڈوب گئے سرمایہ کار باہر جانے کے لیے پرطول رہے ہیں لاہور ڈیوز کی خبر پر ایل ڈی اے کو ہوش آگیا شہر میں غیر قانونی سکیمز کے خلاف شکن جاتا یاد ڈی جی ایل ڈی اے کا رہائشی سکیموں کی جانچ پرطال کا حکوم سکروٹنی کمیٹی تشکیل کمیٹی منظور شدہ زیرے کاروائی اور غیر قانونی سکیمز کی سکروٹنی کرے گی خلاف ورزیوں پر کمیٹی ریپورٹ پیش کرے گی سیبل ایوییشن اوثالٹی میں اندھیر نگری چوپٹ راج پارلیمنٹ سے بغیر منظوری محکمے میں سرویس رولز نافذ کرنے کے انکشافات سینئر اسسٹینٹ ڈائریکٹر، سینئر ڈیپٹی ڈائریکٹر، سینئر جوائنٹ ڈائریکٹر کی پوست تقلیق کی گئی سرویس رولز دوہزہ چودہ کی منظوری ایوییشن بورٹ سے لی گئی سینٹ سے منظوری لینا ضروری نہیں سابق ڈائریکٹر، ایچ آر، سمیرہ سعید کی لہورڈ نیوز سے گتگو انتہانات میں ڈیوٹی دینے والے ساتھ ازا کے لیے بھی خزانہ خاری حکومت نے پیک کو ایک کروڑ ادائیگی کے لیے دکھائی لال جھنڈی پرائیمری اور میڈل کے انتہانات میں ڈیوٹی اور پرچے چیک کرنے والے ساتھ ازا ایک سال سے موزم سے محروم پنجاب اگزیمیشن کمیشن کا کہنا ہے کہ اس دنبنی بجٹ میں منظوری ہوئی مگر پیسے نہیں ملے فنڈز ریلیز ہونے پر ادائیگیاں کر دیں گے میک میک سائز کے سمارٹ کارڈ منصوبے میں تاخیر کا انکشاف تاخیر کے باعث ریجسٹریشن بک سٹیکر کی کلک پیدا ہو گئی شہر میں پانچ ہزار سے زائد گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی ریجسٹریشن تاخیر کا شکار ایک سائز حکام نے شہریوں کے ساتھ تال مطول کرنی شروع کر دی فیروزپو روڈ پر مزنگ کے قریب اوورلوڈ ٹریک الٹ گیا حادثہ ٹریک کا ایکسر ٹوٹنے کے باعث پیش آیا حادثہ میں ڈرائیور سمیت دو افراد زخمی ہو گئے زخمیوں کو تبیہ امداد کے لیے سروسیس اسپتال منتقل کر دیا گیا کہانہ میں شہری نے چالان ہونے پر موٹر سائیکل کو آگ لگا دی خیرات نامی شک شہری کو پکڑ کر مقامی پولیس کے حوالے کر دیا گیا سی ٹیو کیپٹن ریٹائر لیاکت علی ملی کا نوٹس انکوری کا حکم دے دیا لاہور کے ماسٹر پلین پر نظر سانی کے لیے نیس پاک ہیڈکورٹرز میں اجلاس ایل ڈی اے کے دائرہ کار کو لاہور ڈیویزن کی حد تک توسیع دے دی گئی ڈی جی ایل ڈی اے کہتی ہے ماسٹر پلین کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے سٹیک ہولڈرز کی تجابیز کا خیر مقدم کیا جائے گا مشن کلین لاہور بابو سابو اور بمبا جھگیاں میں پانچ سو اسی کینال ذری زمین واگزار کرانے کے لیے آپریشن بودہ سنگھ میں چوبیس کینال پاک کی قبضہ شدہ اراضی واگزار کروالی گئی ٹیم پر حملہ کرنے اور کرین کے شیشے توڑنے پر پانچ افراد دھیگی رفتار مقدمہ درج کر لیا گیا تیرہ عرب تیہتر کروال روپے کی ایک ہزار تین سو انچاس کینال اراضی واگزار زلہ انتظامیہ نے سرکاری اراضی واگزار کرانے کی ریپورٹ جاری کر دی خواتین کو باہنر بنانے کے لیے آئیکے اور امریکی کانسل جنرل کی مشترکہ کوشش بیوٹیشن کورس مکمل کرنے والی لڑکیوں میں سرٹیفکیٹ تقسیم کیے امریکی کانسل جنرل کہتی ہیں خواتین کی خود انحساری پر بہت خوشی ہوئی یونیورسٹی آگ ویٹینری سائنسز میں مزاکرے اور سیمینار کا احتمام مقررین نے دنیا کی بدلتی ہوئی صورتحال پیش کی درپیش چیلنجز اور سماجی ذمہ داریوں پر لیکچرز دیئے گئے وی سی تلت نصیر پاسچا نے شرکہ میں شیلڈز بھی تقسیم کی سرچ فورڈ جسٹس ادارے کے زیرے تمام لڑکیوں کے عالمی دن پر تقریب قوم اسمبلی کے رکن رکسانہ نوید، صبح اسمبلی سے رفت وحید اور مسرد جمشید سادیا سوہیل سمیت دیگر نے خصوصی شرکت کی اور کھیلوں کی سرگرمیاں نوجوانوں کی ذہنی جسمانی نشونما کے لیے انتہائی ضروری ہیں نشتر پاک جیمنیزیے میں نیشنل جونیئر بیڈمنٹن چیمپیونچپ کی تتاہی تقریب سیکرٹری پاکستان اولیمپک اسوسییشن ادریز خاجہ کہتے ہیں اس طرح کے ٹورنمنٹ زیادہ سے زیادہ مناقض ہونے چاہیں